ہیلو فرینڈز بیلکم بیک ٹو مائی نیٹنگ چینل چلیے فرینڈز آج ایک بہت ہی پیارا سا آپ کو ڈیزائن بنا کر کی دکھا رہے ہوں جسے آپ لیڈیز کارڈیگن پہ ڈال سکتے ہیں جیٹ سویٹر پہ ڈال سکتے ہیں بچوں کی فروک میں کسی بھی پروجیکٹ میں اسے ڈال سکتے ہیں بہت ہی پیارا سا جو ہے ڈیزائن ہے یہ دیکھیں یہ اس والی بول کے ساتھ میں بنا رہی ہوں اور پانچ پوائنٹ پانچ ایم ایم کی نیڈل لی ہے میں نے کیونکہ یارن جو ہے تھوڑی ٹھیک ہے تو اس لیے میں نے جو ہے موٹی سلانیاں لی ہیں دیکھیں آپ دے سکتے ہیں پانچ پوائنٹ پانچ انچ کی ہے پانچ پوائنٹ پانچ ایم ایم کی نیٹنگ نیڈل ہے تو چلیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس ڈیزائن کو اگر آپ بنائیں گے تو اس طرح سے ایک دو تین چار پانچ میں نے جو ہے ایک دو تین چار پانچ شے بارہ فندوں میں آپ کو ڈیزائن بنا کر کے دکھانا ہے تو دو کے ملٹیپل میں آپ نے فندے لینے ہیں جس بھی کسی پرجیکٹ میں آپ بنا رہے ہیں دو کے ملٹیپل میں ہی آپ نے فندے لینے ہیں تو آپ کا ڈیزائن جو ہے سیٹ آ جائے گا تو سب سے فرسٹ رو جو ہے فندے ڈالنے کے بعد اس طرح سے اس فندے کو ہم نے اُلٹہ بنا دو فندے سیدھے دو فندے اُلٹے دو سیدھے فرسٹ رو ہے رونگ سائٹ سے ہی اگر چاہیں تو آپ دو سیدھے دو فندے سیدھے دوسری طرف سے دو فندے ہمارے اُلٹے آئیں گے جو اس سائیڈ سے سیدھے ہیں فرسٹ رو ہوگے کمپلیٹ سیکنڈ رو ایک فندہ اُتارا دو فندے اُس سائیڈ سے سیدھے تھے تو یہاں سے اُلٹے بنیں گے اور جو بہاں سے اُلٹے تھے یہاں سے سیدھے بنیں گے دو سیدھے دو اُلٹے دو سیدھے دو اُلٹے اور لاسٹ والا فندہ سیدھا یہ ہم نے ایک ایک فندہ جو ہے ایج سٹچ رکھا ہے اب آجائیے پھر سے ایک بار رونگ سائٹ ایک فندہ اُتارا دو فندے سیدھے دو اُلٹے دو سیدھے دو اُلٹے لاسٹ میں دو سیدھے اور ایک اُلٹا اُلٹا اب دیکھیں ہم نے ایک دو تین دو سلانیاں بھی اور بنا لیتے ہیں سٹارٹنگ میں دو سیدھے دو اُلٹے دو سیدھے دو اُلٹے دو سیدھے اور ایک لاسٹ میں سیدھا اب ایک سلائی ہم دوسری سائٹ سے اور بنائیں گے سیم اسی طریقے سے مطلق کی سٹارٹنگ میں ہی ہم نے پانچ سلانیاں بنانی ہے اس کے بعد تین تین سلانیاں کے بعد آپ کا ڈیزائن جو ہے بنتا جائے گا بہت سیمپل سا ڈیزائن ہے اس طرح سے لاسٹ میں دو سیدھے اور ایک اُلٹا اب دیکھیں یہاں سے ہم اپنا ڈیزائن سٹارٹ کریں دیکھیں یہ پانچ سلانیاں ہم نے دو سیدھے دو اُلٹے کی بنا دی ہیں اب ایک فندہ اتارا جو اُلٹے فندے ہیں انہیں ہم نے اس طرح سے بھون لیا پھر دھاگے کو بیک سائٹ کریں گے دیکھیں یہاں سے ایک دو تین تین چھوڑ کے چوتھے میں ہم نے اس طرح سے ایک لمبا لوپ بنانا ہے پھر دو فندے سیدھے بنائیں گے ایک دو پھر یہاں سے دیکھیں ایک دو تین چوتھے میں ہم نے پھر سے ایک لوپ بڑانا ہے ایسے اس طرح سے ہو گیا پھر دو فندے ہمارے اُلٹے آئیں گے تو انہیں اُلٹا بنیں گے پھر بیک سائٹ سیدھے فندے کے ایک دو تین چوتھے ہول میں ہم نے اس طرح سے ایک لمبا سٹچ بنانا ہے پھر دو فندے سیدھے پھر یہاں سے دیکھیں ایک دو تین چوتھے میں سے پھر لمبا سٹچ بنانا ہے آپ تیسرے میں سے بھی نکال سکتے ہیں لیکن میں نے جو ہے چوتھے لوپ میں سے اسے نکالا ہے دو فندے اُلٹے لاسٹ میں ایک سیدھا تو یہ ہو گیا سٹارٹ ہمارا سیدھی سائٹ سے ڈزائن اب دوسری رو جو ہے اُلٹی سائٹ سے آئے گی دو فندے ہم سیدھے بنائیں گے جو وہاں سے اُلٹے ہیں اور اس فندے کو ایسے ہی اُتار لیں گے پھر دو فندے اُلٹے اور لونگ سٹچ جو ہے دیکھیں اس فندے کو اسی طریقے سے ایسے ہی سلپ کریں گے بنائیں گے نہیں پھر دو فندے سیدھے آئیں گے یہاں سے پھر دیکھیں یہ بھالا فندہ ہے اسے اُتارا دو سیدھے بنائیں پھر اسے اُتارا لاسٹ میں دو سیدھے بندے بن کے ایک فندہ اُلٹا بنیں گے ایج سٹچ دیکھیں یہ ہو گیا ہمارا ڈیزائن سٹارٹ آپ دیکھیں ڈیزائن کی نیکسٹ ہوگا ہے دو رو ہماری ڈیزائن کی بن چکی ہیں ایک فندہ اُتارا دو اُلٹے پھر بیک سائٹ دھاگا کریں گے آپ دیکھیں یہ لونگ سٹچ جو ہے اس بندے کو لیں گے اس کو لیں گے اس کو اور اس کو چار فندوں کو اکٹھا لیتے ہوئے بیک سائٹ سی ہم بیک لوب سے بنیں گے ایسے ایک بار کیونکہ یہ دو فندے تھے دو بنا نہیں ہے ہم نے دوسری بار ہم نے اس طرح سے دیکھی اس طرح سے سلائی کو اس کو این چاروں فندوں میں ایسے ڈالنا ہے اور ایک فندہ پھر سے ہم بنا لیں گے ایسے پھر دو فندے اُلٹے پھر جتنے بھی آپ فندے لینا چاہتے ہیں جتنے بھی آپ کے پرجیکٹ میں ہوں گے آپ نے اسی طریقے سے اس کو بنانا ہے پھر دیکھئے نیکسٹ پھر سے ہم دو فندے اُلٹے دو سیدھے چار سلائیاں بنا لیں گے اس کے بعد پھر آپ کو دکھاتی ہوں دو فندے سیدھے دو فندے اُلٹے دو فندے سیدھے دو اُلٹے پھر سیدھے ایک لاسٹ بالا اُلٹا آپ دیکھئے ہماری تین سلائیاں بن چکی ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہرسٹ جو ٹائم ہم نے دیزائن بنا رہا ہے پانچ سلائیاں اس میں ہی ڈالیں گے اس کے بعد تین تین سلائیاں ڈالیں گے پھر دیکھئے آپ کیسے بنائیں گے ہم ڈیزائن دو فندے اُلٹے بنا کے دھاگے کو بیک سائیڈ کریں گے اور دیکھئے اب ایک دو تین اور یہاں پہ یہ جو چوتھا ہول ہے تین دھاگے چھوڑ کے چوتھے میں سے ہم نے اس طرح سے لمبا لوپ نکالنا ہے پھر دو اُلٹے سیدھے سوری پھر ہم تین دھاگے چھوڑیں گے ایک دو تین اور یہاں پہ لونگ سٹچ بنائیں گے اس طرح سے پھر دو فندے اُلٹے پھر تین دھاگے چھوڑنے کے بعد یہاں پہ لمبا سٹچ بنائیں گے اور دو فندے سیدھے بنا لیں گے پھر پھر یہاں پہ تین دھاگے چھوڑنے کے بعد چوتھے ہول میں ہم نے لمبا سٹچ بنانا ہے اور دو فندے ہم لاسٹ میں اُلٹے بنائیں گے اور ایک سیدھا اور پھر دوسری بار تھوڑا ساپ جو ہے پھر سے ایک بار دیکھ لیجئے دو فندے سیدھے اب لونگ لوپ جو ہے اسے ہم نے بینہ بھونے ہی اُتارنا ہے ایسے پھر دو اُلٹے بنائیں گے پھر اسے اُتاریں گے پھر دو سیدھے بنائیں گے پھر اسے اُتاریں گے دو اُلٹے پھر اسے اُتاریں گے دھاگا ویک سائٹ کر کے دو سیدھے ڈیزائن بہت آسان ہے اور دیکھنے میں بہت ہی سندر لگے گا جب اب پورا بناوگے تو بہت ہی پیارا سا ڈیزائن آپ کے سویٹر پہ کارڈیگن پہ اُبر کے آئے گا اب دیکھیں یہاں پہ اس فندے کو اور انہیں چاروں کو ہم ویک لوپ سے بنائیں گے ایسے پھر دو فندے ہمارے ہیں تو یہاں سے ایک فندہ بنائیں گے اس طرح سے ایک بار ہم نے بیک لوپ سے بننا ہے دوسری بار اس طرح سے آگے کی سائٹ سے بنیں گے دو فندے ہم اُلٹے بنائیں گے جو گیپ والے ہیں ہمارے اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ آپ نے گیپ زیادہ دینا ہے تو تین فندے چار فندے رکھ سکتے ہیں اس طرح سے پہلے ایک بار بیک سائٹ سے بنا دوسری بار آگے کی سائٹ سے ان چاروں فندوں کو کٹھا بن کے ایک لوپ بنا لیں گے ایک فندہ بنا لیں گے اور دو فندے ہمارے اُلٹے اور ایک سیدھا تو آپ انہیں لائنوں کو کونٹینیو کیجئے گا دیکھیں بہت پیارا سا ڈیزائن بن کے آئے گا یہ میں نے دو ڈیزائن بنا کے دکھائے ہیں جب آپ پورے جو ہے پلے پر ڈیزائن کو بنائیں گے تو بہت ہی پیارا سا جو ہے یہ ڈیزائن بنے گا ہاں تھوڑی سی جو ہے اس میں ایک بات بتا دیتی ہوں آپ کو اون جادہ لگے گی تھوڑی سی کیونکہ یہاں پہ سائیڈ میں دو لوب آ رہے ہیں لمبے تو تھوڑی سی اس میں آپ جو ہے اگر آپ یہ والا ٹھوڑی سی اون جادہ لے کے چلیں کیونکہ کم ہونے کے چانسز جادہ ہیں اون اگر آپ کم لیں گے تو یہاں پہ لونگ سٹچ جو بن رہے ہیں ان سے ہماری زیادہ بھول لگتی ہے تو آپ کی اون جو ہے کم ہونے کے چانسز رہیں گے تو آپ اس لئے اون لیجئے اس ڈیزائن کو بنانے کے لئے اور اس ڈیزائن کو خوبصورت ڈیزائن کو بنائیے اپنے سویٹر پہ کارڈیزن پہ کسی بھی بچے کے پروجیکٹ میں تو امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے گا اگر ڈیزائن پسند آئے تو ویڈیو کو لائک جرور کیجئے شیئر جرور کیجئے اپنے دوستوں میں اور چینل کو سبسکرائب جرور کیجئے تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے کیا آپ کو بتیمت بروے بہت تک کے لئے دوست اللہ میں سے بہت تک جو شکریہ کیا کیا تک کر